بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بسمینہ کے دسترخان میں آپ سب کو خوش آمدین بہن اور بھائیو میں امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بخیریت ہوں گے اللہ آپ سب کو اپنے امان میں رکھے آمین بہن اور بھائیو آج بہن بنا رہی ہوں بیسن کا حلوہ یا بیسن کی برفی بھی آپ کہہ سکتے تو اس کے لیے یہ ایک کپ میرے پاس بیسن ہے یہ چھنا ہوا ہے میں نے چھان لیا ہے ایک کپ دودھ ہے ادھا کپ چینی ہے چینی جو ہے اس کو میں پیس لوں گی پاورڈر بنا لوں گی دو چمچ یہ ملک پاورڈر ہے یہ گھی ہے آپ دیسی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں میں ڈالڈا کرتی ہوں اور یہ میرے پاس کچھ بیلام اور کاجو ہیں یہ سب تیزیں میرے پاس ساری موجود ہیں تو بہن اور بھائیو آپ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور ٹریس کر دیا کریں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں چھوڑا جلا دیئے میں نے کڑھائی رکھ دیئے آنچ جو ہے وہ میڈیوم ٹو لو رکھوں گی میں ابھی تھوڑی تیز ہے جب یہ گھی بھی کر جائے گا تو پھر میں میں لو کر دوں گی آنچ جو ہے بیسن میں ایڈ کر دیتی ہوئے ہلکی آنچ پر اچھی طرح بھون لوں گی پہلے بیسن کو بیسن جو ہے ہلکی آنچ پر بھون رہا ہے اچھے میں میں یہ میرے پاس جو ایک ڈھونگا ہے بول ہے اس کو میں تیار کر لیتی ہوں گھی لگا کے اس کو اچھی طرح چاروں طرف میں گھی لگا لوں گی ڈھون گیا ہے ہمارا اس کے اندر میں جو بیسن کی برفی ہے اس کو میں سیٹ کروں ڈھون گیا ہے ہمارا اب میں اس میں ڈال دوں گی چینی کا پاؤڑر سارا نہیں ڈال دوں گی اور چین آنچ پر کوئی دیر میں پہلی اس کو ڈال دیتی ہوں ساتھ ہی ملک پاؤڑر بھی ایڈ کر دیتی ہوں ڈال آڈ ڈال آ wai ڈالؐ ڈال 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 کلر ہو گیا ہے گولڈن گولڈن سا اب میں اس میں ایڈ کر دیتیوں جو دودہ چمچکو میں یہاں تیر تیر سلاوں گی دیکھیں دیکھیں ایک دھم تیار ہو گئی ہے چلو ہم انہیں بند کر دیئے اب میں اس کو وہ ڈبے میں سیٹ کر لیتی ہوں میں اب اس جو میرے پاس یہ باول ہے اس میں میں ڈال کے ساری تو سپیچلا کی مدد سے سٹ کھا لیتی سپیچلا کی مدد سے یہ میں سٹ کھا لیتی ہوں یہ دیکھیں کچھ بادام اور کچھ کاجو میں نے اس کے اوپر لگا کے اس طرح سٹ کر دی ہے اب میں اس کو پنکھے کے نیچے رکھتی ہو جا کے دیکھیں برپی ہماری بہت اچھی طرح سٹ ہو گئی ہے میں نے کچھ دیر اس کو بائے رکھا تھا پھر پریڈ میں رکھ دیا تھا ٹوم بسم اللہ الرحمنہ الحمدللہ ہماری برفیٹ ایڈی ہے میں اس کے اوپر لگا دیتی ہوں بادام اور کاجو بہت مزیدار بنی ہے ایک پیس تو اسی وقت میں نے نکال کے کھا لیا جب میں پریسے نکال کے لائی ہوں یہ دیکھیں آپ ضرور بنائیے کھائیے مجیب دعوں میں یاد دکھئے اتنی زبردست اور بہت ایزی اور صرف گھر میں جو چیزیں انہی سے بن جاتی ہے اور ایزی بہت ہے بہت پھٹا پھٹ بن جاتی ہے بس آج جو ہے وہ آپ لو رکھیں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو چینی میں نے استعمال کی ہے اس میں اس میں سے یہ دیکھیں تقریباً ایک جو تھائی کا اپ جو ہے اتنا یہ بچ گیا ہے تو بلکل جو پرفیکٹ ہے میٹھا ہمارا تو آپ دی چینی جو ہے پہلے تھوڑی ڈالیں اگر ضرورت پڑے تو کیوں کہ پاودر ہوتا ہے دوبارہ پھٹا پھٹ اس میں مکس ہو جاتا ہے تو آپ اس حساب سے ہی ایڈ کریں چینی تو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں اگلی ریسپی تاک کے لیے اللہ حافظ